بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائنٹ کلاس کی بک میں سے جو یونٹ نمبر فائیف ہے اس کی ایکسرسائز نمبر فائی پوائنٹ ون کو سالو کریں گے تو ادھر سب سے پہلے میں نے کوسچن لکھ دیا فیکٹرائز یعنی کہ تجزی کریں تو یہ ہمارے پاس تین کوسچنز ہیں ان کی ہم نے فیکٹرائزیشن کرنی ہے فیکٹرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کوسچن ہوتا ہے وہ پلاس مائنس کی فارم میں ہوتا ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کی فارم کے اندر چینج کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا آنسر آئے گا اس کے اندر بریکٹس آ رہی ہوں گی اور بریکٹس آپس میں کیا ہو رہی ہوں گی ملٹیپلائی ہو رہی ہوں گی تو ادھر جو میں نے کوسچنز لکھیں اب باری باری ہم ان کو سالو کرتے ہیں جو سب سے پہلے کوسچن ہے اس کو میں سالو کرتا ہوں وہ کچھ اس طرح لکھا ہو ہے نائن ایکس وائے مائنس ٹویل ایکس سکیر وائے پلس ایٹین وائے سکیر تو اس کو سالو آپ نے اس طرح کرنا ہے مثلا یہ جو نائن لکھا ہے نائن کو آپ نے دیکھنا یہ کس کس ٹیبل پر جاتا ہے تو نائن 3 کا ٹیبل پر جاتا ہے 3 3's are 9 اور 3 1's are 3 اس کے بعد لکھا ہوئے ٹویل اگر ہم ٹویل کو چیک کریں کہ کس ٹیبل پر جاتا ہے 2 6's are 12 اور پھر 2 3's are 6 اور 3 1's are 3 اور اسی طرح 18 کو اگر ہم چیک کریں تو یہ 18 سب سے پہلے 2 کے ٹیبل پر جائے گا 2 9's are 18 پھر 3 3's are 9 اور پھر 3 1's are 3 تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اس جگہ پر لکھنی ہے مثلا جو 9 ہے اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے 3 multiply 3 سات ایکس وائے لکھا ہے تو ادھر ہم ایکس وائے لکھ دیں گے آگے 12 ہے 12 کیا لکھیں گے 2 multiply 2 multiply 3 سات ہم لکھ دیں گے ایکس سکیر وائے پھر آگے جی پلاس اور 18 کو کیا لکھیں گے 2 multiply 3 multiply 3 اور یہ جو چیز ہے یہ میں نے ادھر لکھ دیا اور سات کیا لکھ دیں گے وائے سکیر تو اس طرح یہ میں نے اس کو چینج کر کے لکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا اب دیکھنا ہے کہ اس کے ان تینوں ٹرسمیں وہ کونسی چیز ہے جو کامن لی جا سکتی ہے کامن وہی چیز لی جا سکتے جو تمام میں مجود ہو مثلا 3 ادھر بھی مجود ہے ادھر بھی مجود ہے اور ادھر بھی مجود ہے تو اس کا مطلب 3 کو ہم کامن لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایکس ادھر بھی ہے لیکن اس ٹرم کے اندر ایکس مجود نہیں ہے یہ جو شروع میں لکھا ہے یہ multiply کا سائنہ تو یہ ایکس سکیر لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس جو ہے وہ کامن نہیں لیا جائے گا اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ ایکس پہلی دو ٹرم کے اندر تو مجود ہے جس طرح question میں دیکھیں تو پہلی دو ٹرم سے مجود ہے لیکن تیسری ٹرم میں ایکس مجود نہیں ہے اس وجہ سے ہم ایکس کو کامن نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد y کو دیکھیں y ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تینوں ٹرم میں y مجود ہیں تو پھر y کو ہم کامن لیں گے لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے یاد رکھنے والی وہ یہ ہے ادھر دیکھیں ادھر y ہے ادھر y اور ادھر y سکیر ہے یعنی کہ y کی پاور کتنی ہے تو پھر کامن کس کو لیتے ہیں تو وہ common ہمیشہ جو کم power والی term ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں تو کم power کس کی ہے یعنی کہ یہ y کی ہے y کی power اگر کچھ نہ لکھی ہو تو اس کا مطلب 1 اور ادھر y کی power کتنی ہے ادھر y کی power 2 ہے تو ایک y کی power 1 اور ایک y کی power 2 ہے تو اس کا مطلب جو y کی power 1 والی term ہے یعنی کہ y اس کو ہم common لے لیں گے اور y square والی کو ہم نے common نہیں لینا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس جگہ پر ہم نے y لکھنا اب bracket لگا لے تو bracket میں جو terms ہیں وہ لکھ دیتے ہیں ادھر سے اگر ہم دیکھیں یہ 3 بچ گیا کیونکہ یہ والا 3 باہر آ گیا اور یہ بھی y باہر آ گیا تو یہاں 3 اور x بچے گا اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھیں یہ والا جو 3 ہے یہ باہر آ گیا اور یہ والا minus میں ادھر لکھ دیتا ہوں یہ 2 اور 2 یہ ادھر بچ گیا 2 2's are کتنا ہوتا 4 ہوتا ادھر ہم 4 لکھ دیں گے اور ادھر x square تو باہر آیا نہیں ہے تو پھر ادھر x square آ جائے گا اور یہ y باہر آ گیا تو اس وجہ سے ادھر y ہم نے نہیں لکھنا اب اس کے اندر 2 3 اور 3 لکھا ہے اس کا مطلب 1 3 باہر آ جائے گا اور باقی کیا بچے گا 2 اور 3 اور جب ہم 2 اور 3 کو ملٹیپلائے کریں گے تو وہ کتنا answer آ جائے گا 6 آ جائے گا اور ادھر y کی power کتنی ہے 2 ہے تو اس کا مطلب ادھر 2 y ہیں تو اس میں سے جو 1 y وہ باہر آ جائے گا اور پیچھے ہمارے پاس ایک y بچ جائے گا تو اس طرح یہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو کامن نکالی اگر اب ہم دیکھیں تو یہ چیز اور یہ بریکٹ کے اندر یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں تو یہ فیکٹریزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا کہ answer کے ملٹیپلائے کی فارم میں آ رہا ہے یا نہیں اگر answer ملٹیپلائے کی فارم میں آ جائے تو اس کا مطلب اس کی فیکٹریزیشن ہو گئی ہے تو بس اس question کو یہ دو ہی step اس کے کرنے تھا اور اس میں solve ہو جانا تھا اب اس سے جو next question ہے اس کو solve کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح لکھا ہویا 3x cube 3x cube y اور x minus 3y minus 7x square y square اور x minus 3y یعنی کہ یہ جو اس جگہ پر question لکھا ہو ہے اس question کو میں نے دوبارہ لکھ لیا اب اس کو ہم solve کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کونسی چیز ہے جو دونوں term کے اندروں مجود ہے تو وہ x minus 3y x minus 3y ادھر بھی ہے اور x minus 3y اس جگہ پر بھی مجود ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو common لے سکتے ہیں x minus 3y کو common لے لیا اب ادھر ہم یہ square bracket لگا لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم common لے رہے ہیں اب یہ والی term تو باہر آگی اب ادھر یہ والی بچے گی 3x cube y اور ادھر سے یہ والی term باہر آگی اور ادھر کیا بچا minus 7x square y square اب یہ مزید ان دونوں میں سے جو term اگر ہم اس کو common لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو وہ کون سی term ہوگی اگر ہم دیکھیں اس جگہ پر تو ان دونوں term سے common لینا ہے ادھر 3 ہے ادھر 7 ہے اس کا مطلب 3 common نہیں آئے گا پھر ادھر x کی power 3 ہے اور ادھر x کی power 2 ہے تو کم power کتنی ہوئی x کی power 2 اس کا مطلب x کی power 2 کامنا آسکتی ہے اب ادھر y لکھا ادھر y square لکھا تو اس کا مطلب دونوں میں y موجود ہے لیکن y کی power کم کس میں ہے اس میں کام ہے تو اس کا مطلب اس کو ہم نے کامنا لینا یعنی کہ y کو کامنا لینا تو اگر ادھر ہم پیچھے دیکھیں اس جگہ پر کون سے چیز باچ رہی ہے تو یہاں پر میں یہی bracket لگائی رکھتا ہوں جو square bracket ہے تو ادھر 3 بچ گیا ادھر کتنے x تھے 3x تھے 3x میں سے 2x باہر آگیا تو ادھر 1x بچ گیا اور 1y ہے وہ y کدھر آگیا باہر آگیا تو اس کا مطلب اس جگہ پر 3x آئے گا پھر minus پھر 7 ادھر x کی power 2 ہے تو x کی power 2 تو باہر آگیا ادھر y کتنے ہیں 2y ہے 2y میں سے 1y باہر آگیا تو ادھر 1y بچ جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ جو بغیر bracket کے term لکھی ہوئی ہے اس کو بے شکا پہلے لکھ لیں مثلا x square y اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں پھر x minus 3 y کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ جو term ہے 3x minus 7 y اس کو لکھ لیتے ہیں تو اس طرح اس کی یہ factorization ہوگی ہے تو میدہ سٹوڈنٹس آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹس اس کے بعد جو اس سے next question اس کو ہم solve کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح لکھا گیا 2 x y cube into x square plus 5 plus 8 x y square into x square plus 5 یہ میں نے اس چیکا پر question لکھ دی اب اس میں سے ہم نے common لینا تو پچھلے questions کی طرح اس question کے اندر بھی ہم دیکھیں تو یہ جو چیز ہے یہ دونوں میں لکھئے x square plus 5 x square plus 5 یہ دونوں term سکے اندر لکھئے اس کا مطلب x square plus 5 کو ہم common لے لیں گے اور اس جگہ پر ہم square bracket لگا لیتے ہیں ضروری نہیں یہ square bracket آپ چھوٹی جو bracket اس کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے تاکہ چیز طرح سمجھ آ جائے تو x square plus 5 باہر آ گیا ادھر کیا بچا 2 x y cube اور یہ تو term باہر آ گیا اب اس جگہ پر آئے گا plus 8 x y square اور یہ والی term کدھر آگئی باہر آگئی اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے ان دونوں term میں سے common کس کو لیا جا سکتا تو ادھر 2 لکھ ہے ادھر 8 لکھ ہے تو اس 8 کو ہم 2 کی فارم میں چینج کر سکتے ہیں وہ کس طرح مثلا اگر 8 لکھا ہو تو 8 کو لکھ سکتے ہیں 2 کتنے بار 8 ہوتا ہے 4 x 8 2 2 2 1 2 2 تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک سٹیپ ہم اگر زیادہ کر لیں تو پھر زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی مثلا یہ جو 8 ہے اس کو ہم لکھ لیں گے 2 multiply 2 multiply 2 x y square اب ہم common لے لیتے ہیں x square plus 5 اب ان دونوں term میں سے ہم نے common لینا تو اگر ہم دیکھیں 2 ادھر بھی ہے اور اس میں بھی 2 مجود ہے تو اس کا مطلب 2 باہر common آ جائے گا ادھر 1x ہے اور ادھر کتنے x ہیں ادھر بھی ایک x ہے اس کا مطلب x بھی common آ سکتا ہے ادھر y ki power 3 ہے اور y ki power 2 ہے تو جو power کام ہوتی ہے وہ common لیتے ہیں تو اس کا مطلب y ki power جو 2 ہے وہ common آ جائے گا اور باقی اس جگہ پر کیا بچے گا ادھر تو 2 بھی باہر آ گیا x بھی باہر آ گیا اور y کی power 2 بھی باہر آ گی تو اس کا مطلب 1 y بچ جائے گا کیونکہ y کی power کتنی تھی 3 تھی تو اس جگہ پر ہم y لکھ دیں گے پھر plus یہ 2 باہر آ گیا پیچھے 2 بچے 2 ملٹی پلائے 2 کتنا ہوتا 4 ہوتا اس جگہ پر 4 لکھ دیں گے یہ x بھی ہم نے common لے لیا باہر اور y کی power کتنی ہے 2 وہ بھی بچے گا تو اس بریکٹ کو میں ادھر کر لکھ دیں تو اب اس کی بے شک آپ ترتیب چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ملٹی پلائے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی چیز بعد میں لکھ اس کو ہم پہلے لکھ لیں تو ادھر تک بھی آنسٹ ٹھیک ہے لیکن وہ کس کی فارم میں آگیا ملٹی پلائے ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلس مائنس کی فارم میں ہوتا آپ اس کو چینج کر دیتے ہو ملٹی پلائے کی فارم میں چینج کر دیتے ہو تو امیدہ سٹوڈنٹس آپ کوئی سمجھ آگئی ہوگی سٹوڈنٹس اس کے بعد جو نمبر تھری اس کے اندر صرف ہم نے دو جو پارٹ سائنس کے اس کو ہم نے سال کرنا جو اس کا جو سب سے پہلا جو کوئی اس کو ہم سال کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح جی ایس سکیر ڈیوائی 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 بی سکیر مائنس ٹو پلاس بی سکیر ڈیوائی 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 سکیر اب اس کے اندر جو ہم نے فارمولا استعمال کرنا وہ کون سا کرنا اے مائنس بی کے ہول سکیر والے فارمولا استعمال کرنا تو اگر میں فارمولا لکھوں جو اس کوئسٹن کے اندر استعمال ہونا وہ کون ہے اے مائنس بی کا ہول سکیر یہ کس کے برابر ہوتا یہ ہوتا جی فس ٹرم کا سکیر یعنی کہ ادھر فس ٹرم کیا اے ہے تو فس ٹرم کا سکیر پھر مائنس ٹو فارمولے کا پھر فس ٹرم اور پھر سیکنڈ ٹرم پھر پلاس لکھتے اور پھر ہم لکھتے سیکنڈ ٹرم کا سکیر یعنی کہ اے مائنس بی کا ہول سکیر کس کے برابر ہوتا ہے اے سکیر پلاس بی سکیر اور مائنس ٹو اے بی تو اس کو ہم درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کوسچن کے اندر یہ جو مائنس ٹو اے بی والی ترم پلاس بی سکیر مائنس ٹو اے بی بن رہا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو درمیان میں لکھے ہوتی اے اور بی اس کے درمیان میں ہم نے یہ والا سائن لگا دینا یعنی کہ اس کو لکھ کر یہ جس طرح لکھ ہے اے اور بی اور یہ جو سائن ہے یہ کدھر لگانا اس کے درمیان میں لگانا اور یہ جو ٹو ہوگا اس کو ہول کی پاور بنا دیں گے بریکٹ بنا کے اس کی پاور کتنی بنا دیں گے تو اب یہ فارمولا ہم نے استعمال کرنا اس question کے اندر اب یہ question کرتے تو امید آپ کو سمجھ آ جائے گی مثلا یہ جو لکھا ہوا اس کو جو پہلی ٹرم ہے اس کا سکیئر پلاس سیکنڈ ٹرم کا سکیئر جس طرح ادھر بنا ہو ہے یعنی کہ فارس ٹرم کا سکیئر پلاس سیکنڈ ٹرم کا سکیئر پھر ہم نے لکھنا مائنس ٹو پھر ہم نے لکھنا فارس ٹرم اور سیکنڈ ٹرم تو جو سیڈوں والی ٹرم سہیں ان کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا مثلا یہ کیا لکھا ہو ہے تو اس جگہ پر ہم کیا لکھیں گے بی لکھیں گے بی لکھیں گے کیوں اس کا اوپر ہول سکیئر لکھ ہے تو جو ہول سکیئر ہے وہ اوپر بھی آجے گا اور نیچے بھی آجے گے اور اس کو ہم لکھنا چاہیں بی اور نیچے کیا لکھ لیں گے بی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ بی آور ای کا سکیئر اب یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں سکیئر کے جو نیچے لکھا ہوتا تو اس جگہ پر کیا آئے گا اس جگہ پر اس کو لکھ آج assessed تو یہ ہم نے اس فا میں چین کر لئے اگر ہم دیکھ ایک دو چیز برابر ہے یا نہیں یہ والی چیز اس کے برابر ہے اور یہ والی اس کے برابر ہے اور اگر ہم اس کو سالو کریں بی بی سے کینسل ہو جاتا ہے اے اے سے کینسل ہو جاتا ہے یہ در مائنس ٹو بچتا ہے تو مائنس ٹو تو پر لکھا ہو ہے اس کا مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں ایک والا تو اگر یہ چیز لکھی ہو تو پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا مسئلہ یہ والی فام بن گئی اس کو یعنی کہ یہ تین جو رقم ہیں پہلی دوسری اور تیسری رقم اس کو اگر دو رقموں کی فام میں لکھنا ہو یعنی کہ ہول سکیر کی فام میں لکھنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں یہ جو درمیان میں جو ٹرم سے لکھی ہوتی ہیں ان کو لکھنا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کیا لکھا ہو ہے یہ ہے ٹو کے آگے کیا لکھا ہو ہے اے اور بی اور کیا لکھا ہو ہے بی اور اے یہ جو دو جو ٹرم سے لکھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا کھلا کر کے لکھ لینا اب یہ جو سائن ہوگا جو ٹو کے ساتھ ہوگا اس کو آپ نے کدھر لکھنا ہے درمیان میں لکھ لینا جس طرح ان دونوں کو ہم نے لکھا اور یہ والا سائن کدھر لکھ لیا درمیان میں یہ اس جگہ پر پھر ہم نے کیا لگانی ہے بریکٹ لگانی ہے اور یہ جو ٹو ہے سمجھے اس ٹو کو ہم نے آپ کدھر لکھ دینا ہے اوپر پاور بنا کر لکھ دینا تو یہ جو فارم ہے یہ اس کی کلوز فارم یعنی کہ اگر ہم اس کو تین سے دو کی فارم میں لکھنا چاہیں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ کیا ہو گیا فرسٹ ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم کا ہول سکیر ہو گیا تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے فرسٹ ٹرم کا سکیر پلس سیکنڈ ٹرم کا سکیر مائنس ٹو فارمولے کا فرسٹ ٹرم اور سیکنڈ ٹرم تو اب اس کی پاور ٹو ہے تو اس کا مطلب یہ کتنی بار لکھی گئے یہ ٹو ٹائم سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اوپر بی مائنس بی اوپر اے یہ ایک بار لکھ لیا اس کو ہم دوبارہ لکھنا چاہیں تو اے اوپر بی مائنس بی اوپر اے تو اگر ہم اس کو دیکھیں یہ دونوں آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو یہ ہم کہیں گے کہ اس کی کیا ہو گیا فیکٹریزیشن ہو گی تو آپ اس جگہ تک بھی اگر کر لیں تو آپ کا یہ کوسشن جو ہے یہ ٹھیک ہوگا یعنی کہ فیکٹریزیشن ہو جائے گی کیونکہ فیکٹریزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو پلس مائنس کی فارم میں اور اس کو آپ نے کس میں چینج کرنا ملٹیپلائے کی فارم میں چینج کرنا تو امیدہ سٹوڈنٹس آپ کو اس کوسشن کی سمجھ آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹس اس سے جو نیکس کوسشن اس کو سالو کرتے ہیں جو کوسشن نمبر تھری کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ کچھ اس طرح لکھا ہویا جی ٹویلو ایکس کیر مائنس ٹھلٹی سیکس ایکس پلس ٹونٹی سیمن یعنی کہ اس کو ہم نے اب سالو کرنا تو سب سے پہلے ہم یہ جو چیز لکھی ہویا ہے ٹویلو ٹھلٹی سیکس اور ٹونٹی سیمن ان کو ذرا چینج کر لیں تو ٹویلو کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں مثلا یہ جو ٹویلو لکھا ہے تو ٹو کتنے بار ٹویلو ہوتا ہے سکس بار اور ٹو تھریزار اور ٹری وانزار یہ ہم نے ٹویلو کو چینج کیا ہے اسی طرح اگر ہم ٹھلٹی سیکس کو چیک کریں تو ٹو ایٹینزار اور پھر ٹو نائنزار اور پھر ٹری تھریزار اور پھر ٹری وانزار پھر اس کے بار ٹونٹی سیمن کو اگر ہم چیک کریں تو ٹری کتنے بار ٹونٹی سیمن ہوتا ہے نائن ٹائمز ہوتا ہے پھر ٹری تھریزار اور ٹری وانزار تھری تو اب ان کو ہم پہلے اس جگہ پر لکھتے ہیں مثلا یہ جو ٹویلو لکھا ہے ٹویلو کو لکھ لیتے ہیں 2 multiply 2 multiply 3 x کے ہے اور 36 کو لکھ لیتے ہیں 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 x اور جو 27 ہے اس کو لکھ لیتے ہیں 3 multiply 3 multiply 3 اب اس میں سے ہم نے کامن لینا تو کامن وہ چیز لی جاتی ہے جو تمام میں مجود ہو تو 2 ادھر مجود ہے ادھر مجود ہے لیکن اس جگہ پر مجود نہیں ہے تو اس کا مطلب 2 ہم کامن نہیں لے سکتے ہیں پھر اسی طرح x کو دیکھیں ادھر x کے ہے ادھر x ہے اور اس میں x مجود نہیں ہے تو x بھی کامن نہیں آئے گا تو پھر ایک چیز ہی کامن آ سکتی وہ 3 ہے کیونکہ 3 ادھر بھی ہے اس جگہ پر بھی اور اس جگہ پر بھی ہے تو 3 کو ہم کامن لے لیتے ہیں اور اس جگہ پر بریکٹ لگا لیتے ہیں تو اب ادھر سے 3 باہر آ گیا تو پیچھے کیا بچا ہے 2 multiply 2 2 multiply 2 کتنا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے 7 کیا آ جائے گا x کیا آ جائے گا پھر یہ minus لکھ لیتے ہیں 1 3 باہر آ گیا تو 2 multiply 2 4 اور 4 کو جب 3 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 12 answer آئے گا اس جگہ پر ہم لکھیں گے 12 اور 7 کیا آ جائے گا x آ جائے گا اور پھر اس کے بعد plus لکھا ہے ادھر ہم plus لکھ دیتے ہیں اب ادھر سے 3 3 ہیں ان میں سے 1 3 کامن آ گیا اور پیچھے 2 3 بچ گئے اور جب 3 کو 3 سے multiply کریں گے اس جگہ پر کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے فارمولا لگانا ہے کون سا فارمولا جو اس سے پچھلے question میں ہم نے استعمال کیا تھا وہ فارمولا تھا a minus b کا whole square یہ برابر ہوتا ہے یعنی کہ a کا square یعنی کہ first term کا square plus second term کا square تو ادھر second term b ہے اس کا square پھر minus 2 فارمولے کا first term اور second term یہ جو فارمولا یہ ہم نے apply کرنا ہے کس جگہ پر اس کے اوپر یہ جو اتنی چیز ہے اس کے اوپر یہ جو بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے والا فارمولا ہم نے apply کرنا تو یہ جو شروع والا 3 ہے اس کو ہم اسی طرح لکھا رہنے دیں گے اب اس کے اوپر ہم یہ فارمولا apply کرنے لگے ہیں مثلا ہم نے لکھنا ہوتا ہے first term کا square جس طرح یہ bracket بنیا ہے plus second term کا square ان دونوں کو پہلے solve کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ والی چیز کو solve کرتے ہیں minus 2 فارمولے کا first term اور second term اب ادھر ہم نے کیا لکھنا یعنی کہ اس کو اس فارم میں chain کرنا تو اس جگہ پر ہم لکھیں گے 2x کیوں 2 کی power 2 کتنا ہوتا ہے 4 اور جب یہ یعنی کہ یہ جو 2 ہے اس کے اوپر بھی آنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی آنا ہوتا ہے یہ جو square ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے 2 کی power 2 4 اور 7x کی power 2 بن جاتا ہے اس کا مطلب 4x square کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 2x whole کا square پھر اسی طرح اس کو solve کرنا ہے 9 9 کو ہم کیا لکھیں گے 3 کا square 3 کا square کا مطلب 3 کو جب ہم 2 times لکھتے ہیں اس طرح 3 کی power 2 کا مطلب 3 multiply 3 اور وہ کیا ہوتا ہے 9 ہوتا ہے تو اس 9 کو ہم نے کیا لکھ لیا 3 کی power 2 اب یہ minus 2 تو فارمولے کا یہ جو پہلی term ہوتی یہ اس جگہ پر لکھنی ہوتی ہے تو اس جگہ پر کیا آجے گا 2x آجے گا اور یہ جو second term ہے یہ ہم نے اس جگہ پر لکھنی ہے تو ادھر کیا آجے گا 3 آجے گا اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کیا یہ اور یہ آپس میں برابر ہیں یا نہیں یہ دیکھیں 3 3 کے برابر ہیں 2x کا جب square کرتے ہیں تو وہ 4x square بن جاتا ہے پھر یہ دیکھیں یہ minus یہ minus 2 2s are 4 اور 4 کو جب 3 سے multiply کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا اور 7 یہ x لکھا ہے تو اس جگہ پر کیا x ہے اور ادھر 3 کا square وہ کیا 9 ہے تو اس کا مطلب یہ ہم نے فارمولہ صحیح اس کے اوپر apply کر دیا اب اگر یہ 3 رقمیں ہیں 1 2 3 3 کی ہم نے 2 بنانی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ جو درمیان میں جو terms لکھی ہوتی ہیں ان کو ہم نے لکھ لینا یعنی کہ اس کو کیا لکھ لینا 2x اور 3 اس کو تھوڑا سا کھلا کر کر لکھ لیں اور یہ جو sign ہے یہ ہم نے کدھر لگانا ہوتا ہے اور یہ جو 2 ہوتا ہے اس کو ہم کدھر لکھ دیتے ہیں اوپر لکھ دیتے ہیں جس طرح یہ لکھ ہے مائنس 2ab تو مائنس 2ab کو اگر ہم اس طرح لکھیں گے یعنی کہ اس کو جب close کریں گے یہ ab لکھا اور یہ مائنس اس کے درمیان میں لکھ لینا اور یہ جو 2 ہے یہ bracket لگا کر اس کو اوپر لکھ دیا سیم اسی طرح ادھر ہم نے کیا 2x اور 3 کو ادھر لکھا یہ مائنس اس جگہ پر لکھ دیا اور یہ جو 2 ہے اس کو ہم نے اوپر لکھ دیا یعنی کہ فارمولا close کیا یہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھنے کا طریقہ تو اس کے بعد یہ جو چیز لکھی ہوئی اس کی جو power 2 ہے اس کو ہم 2 times لکھ سکتے ہیں 2x-3 اور 2x-3 تو یہ question اس جگہ تک بھی ٹھیک ہے ادھر تک بھی آپ کر لیں تو آپ question یہ ٹھیک ہے اگر مزید آپ اس کو کھولنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے سوال میں کیا کہا تھا کہ factorize اس کو کریں یعنی کہ اس کی تجزی کریں آپ کے پاس question کس فارم میں تھا plus minus کی فارم میں تھا اور اب اگر آپ دیکھیں یہ کس فارم میں آگیا multiply کی فارم میں آگیا تو اس کا مطلب اس کی factorization ہو گئی ہے تو میرا students آپ کو ان questions کی بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ